جب ہم مگنیٹیزم کی بات کرتے ہیں مقناطیسیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ٹرم آتی ہے ایک اسطلاح آتی ہے مگنیٹک فلکس اب یہ فلکس کیا ہے یہ ذرا پہلے پہچان لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہے کیا ہماری خوشقسمتی ہے کہ چونکہ ہم اردو میں بات کرنا ہے تو ہمارے لیے سمجھنا بہت ہی آسان ہے کہ فلکس دراصل بہاؤ کو کہتے ہیں تو بہاؤ پہلے اس چیز کا دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں محسوس ہوتی ہے نظر تو خیر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہے جو کہ ہے ہوا تو فرض کیجئے کہ یہ ایک میں نے پورا کیوب نکالا ہے ارث میں سے زمین میں سے کہ یعنی زمین کچھ یہاں ہے اور جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ اگر ان نکتوں کو دیکھیں تو یہ نکتے ہوا کے ذرات کی نشاندہی کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ہوا کے ذرات زیادہ ہیں اور اوپر کم ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے ہوا کا گاڑاپن یا ہوا کی ڈینسٹی کم ہوتی رہتی ہے یعنی اتنی ہی والیوم میں اتنے ہی حجم میں کم پارٹیکل کم ذرات پائے جائیں تو اب ہم ان ذرات کے ویلوسٹی ویکٹرز بناتے ہیں کہ ظاہر ہے ہوا کی ویلوسٹی ہے تو ویلوسٹی کسی نہ کسی سمت میں ہوگی نا بھائی تو فرض کیجئے کہ یہاں پہ جو سمت ہے وہ یہ ہے اور یہاں والے ذرات معاف کیجئے کہ اگر پیرلل نہ بنا سکوں یہاں والے ذرات کچھ درمیانی ویلوسٹی رکھتے ہیں جبکہ جیسے جیسے آپ اس سمت میں جائیں تو یہ ویلوسٹی بڑھتی چلی جاتی ہے اور ظاہر ہے اوپر چونکہ ذرات بھی کم ہیں یعنی ڈینسٹی کم ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کو ویلوسٹی اگر برابر بھی مل رہی ہو تو یہاں پہ کم پارٹیکلز کی یہ ویلوسٹی ہوگی اور جیسے جیسے آپ اس طرف جائیں گے تو ان کی ویلوسٹی بھی بڑھ رہی ہوں گی تو اب آپ فرض کیجئے کہ آپ نے ایک جال لیا ہے جسے آپ یہاں رکھتے ہیں ایسے کر کے اور اب اس جال میں سے ہوا کے ذرات گزر رہے ہیں تو جب میں یہاں رکھوں گا تو کیا ہوگا کہ یہاں پہ پارٹیکلز کی دنسٹی زیادہ ہے ہوا کی کسافت زیادہ ہے پارٹیکلز زیادہ ہیں تو مجھے یہاں پہ فلو زیادہ ملے گا کیوں کیونکہ زیادہ ذرات ہوں گے جو اس جالی میں سے نکل رہے ہوں گے بلکہ اگر میں اس جالی کو یہاں پہ لیتا جاؤں یہاں پہ لے جاؤں گا تو کیا ہوگا یہاں پہ ذرات ایک تو زیادہ بھی ہیں اور ان کی رفتار بھی زیادہ ہے گویا یہاں پہ ہوا کا بہاؤ اس جالی میں سے بہت ہی زیادہ ہوگا یہاں پہ زیادہ ہوگا لیکن یہاں پہ اور بھی زیادہ ہوگا اور اسی طرح اگر میں اس جال کو یا اس جالی کو یہاں لے جاؤں تو اب یہاں کیا ہوگا یہاں ایک تو ضررات کم ہیں اور اوپر سے ان کی ویلوسٹی بھی کم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بہت کم ضررات ہیں جو کہ ایک کم ویلوسٹی سے نکل رہے ہوں گے یعنی بہاؤ یہاں پہ سب سے کم ہوگا اور اس کی بنیزبت اگر میں یہاں پہ جال رکھوں جالی جالی جال نہیں یہاں جالی اگر رکھوں تو کیا ہوگا اس کے مقابلے میں یہاں پہ زیادہ ضررات نکل رہے ہوں گے گو کہ ان کی ویلوسٹی کم ہو لیکن یہاں پہ فلو زیادہ ملے گا ٹھیک ہے بھائی تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس جگہ پہ میرا فلکس سب سے زیادہ ہے اچھا اور بہاؤ جو ہے وہ صرف دو چیزوں پہ منحصر ہے اگر میں ایک ہی سائز کی جالی استعمال کر رہا ہوں تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ ذرات کتنے ہیں یعنی ذرات کی تعداد یا مقدار کتنی ہیں اور پھر ہر ذرے کی ویلوسٹی کتنی ہے جتنی زیادہ ویلوسٹی ہوگی اور جتنے زیادہ ذرات ہوں گے اتنا زیادہ مجھے فلکس ملے گا اتنا زیادہ مجھے بہاؤ ملے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ویلوسٹی کم ہو ذرات زیادہ ہوں لیکن فلکس یہاں پہ اس کے مقابلے میں یہاں پہ فلکس تھوڑا سا کم ہوگا اور یہی چیز آپ نے اوپر بھی دیکھی اچھا اور ایک اور بھی چیز بتا دوں اور پھر ہم مینگنٹک فلکس کی طرف بڑھتے ہیں اگر میں جالی یوں رکھوں کہ یہ جالی اس فلو کے پرپنڈکیلر ہے ٹیڑڑی جالی بن رہی ہے لیکن بات سمجھے گا تو کیا ہوگا بھائی جالی اگر میں نے ایسے رکھی ہوئی ہے اور فلو یا ہوا کا بہاؤ اس طریقے سے ہے تو اس جالی میں سے کتنی ہوا گزر رہی ہے بلکل بھی نہیں گزر رہی ہوگی یا بلکل نہ ہونے کے برابر ہوگی کم از کم ایسا ہی ہے نا تو مینگنٹک فلکس میں بھی یہی ہوتا ہے گھوم رہے ہیں مینگنٹک فیلڈ بس ہوتی ہے جو کہ نورس اور ساؤت پول کے بیچ میں ہوتی ہے اور اس کی نشاندہ ہی ہم ان لکیروں کے ذریعے کرتے ہیں تو اب جب فلکس کی بات ہم اس مینگنٹک فیلڈ میں کریں گے جو کہ کہلائے گا مینگنٹک فلکس تو مینگنٹک فلکس یہی ہوگا کہ جتنا زیادہ آپ مینگنٹ کے یا اس مقنہ تیز کے قریب ہیں اتنا زیادہ آپ کو فلکس ملتا رہے گا اور آپ اس سے جتنا دور ہوتے جائیں گے اتنا فلکس کم ہوتا چل جائے گا اور یہ بات آپ کو ڈرائنگ میں کیسے نظر آئے گی وہ ایسے نظر آئے گی کہ جس ایریا میں سے جس رقبے میں سے جتنی زیادہ مینگنٹک فیلڈ لائنز جا رہی ہوں گی مقنہ تیسی لائنز جا رہی ہوں گی اتنا زیادہ وہاں پہ فلکس پایا جائے گا اور اگر یہ رقبہ بلکل پرپنڈکیلر ہے تو سب سے زیادہ فلکس ہمیں ملے گا جبکہ اگر یہ پیرلل ہے تو پیرلل میں تو آپ کو فلکس بلکل بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے بھائی بس اتنی زی بات ہے اس چیز کو آپ یاد رکھیں گے جب بھی ہم فلکس کی بات کریں گے اور مینگنٹک فلکس کی نشاندہی کی جاتی ہے فائے سے اور اس کے نیچے بی لگا دیا جائے تو یہ مینگنٹک فلکس ہو جاتا ہے